موسیقی 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 تو وہ چاہتے ہیں کہ اس میں ادھک سے ادھک ہم ویچار بھی مشکل کریں اور میں اسی اگر پہلے پوائنٹ پر آؤں اگر ڈویل ڈگری کی بات کروں سوشمہ جی تھوڑا سا اور اگر میں تمام درشکوں کر ہمارے یو آؤں کے نظریے سے جو کی ٹینتھ ٹوالتھ پاس کر رہے ہوں یا اگزام دیں گے اور جو اچھ سکشا کی طرف آگے پڑھیں گے ڈویل ڈگری کے بسکلی کونسپٹ کیا ہے کیا ایک ساتھ دو الگ لگ سٹریم کی ڈگری کو اپلائی کر سکتا ہے پڑھ سکتا ہے دونوں بھارتی وشوی دیالے ہو سکتے ہیں یا اس میں کچھ اس طریقے سے کامبینیشن پرمیٹیشن کی بات کی جا رہی ہے کیا کیا آپشنز ہوں گے اور وہ ویدیشی سنستانوں کے ساتھ ٹائی اپ ہوں گے یا سوڈیشی ہوں گے تھوڑا سا اگر میں اس کو اور ڈیٹیل میں سمجھنا چاہوں گے جی یہاں میں یہ بتانا چاہوں گی جو راشتری شکشا نیتی یہ کہہ رہی ہے کہ اب شکشا کو ہمیں ادھار بھی بنانا ہے اور آپ سب یہ بات کئی بار سن چکے ہوں گے کہ اس میں ملٹیپل ایگزٹ ملٹیپل اینٹری دونوں کا پرابدھان رکھا گیا ہے وشیوں کے چین میں پہلی بار اتنی ادھارتہ لائی گئی ہے کہ آپ ویجیان کا وشے پڑھ رہے ہیں تو بھی آپ کلا وشے پڑھ سکتے ہیں سنگیت بھی ویجیان اور گھنیت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں اور اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے ابھی تک یہ تھا کہ ہم پہلے ایکویبلنس دیکھتے تھے پھر اس کے بعد وہ ڈگری کو مانیتہ دیتے تھے وہ ایک بہت کمبرسم اور لمبا پروسس تھا اور انتراشتری کرن کی دشاں میں ایک سب سے سرال قدم یا شکر قدم یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی چھاتر یدی چاہے چھاترہ یدی چاہے تو ایک ڈیوال ڈگری یعنی وہ ڈگری بھارتی وشہ ویدیالے اور ایک ویدیشی وشہ ویدیالے دونوں مل کر پلان کریں گے اور ریکنائز کریں گے تو ایک ہی سمیہ پر چھاتر یا چھاترہ دونوں وشہ ویدیالےوں سے پڑھ سکتا ہے جس کو ہم ڈیوال ڈگری کہتے ہیں اس میں جو یہاں پر رکھی گئی ہیں کچھ معنی کچھ میں بھی وشہ رکھے جائیں گے وہ وشہ ایوالیبل ہونے چاہیے وہ وشہ ماننے ہونے چاہیے لیکن پھر بھی میں سمجھتی ہوں یہ پہلا ایک کھلا کھلی ہوا کی اور قدم ہے جہاں چھاتر چھاترہوں کو سبیدہ ہوگی کہ وہ بھارت میں رہتے ہوئے ویدیشی وشہ ویدیالےوں سے ڈگری لے سکیں اور جو ہمارے بچے باہر ہیں وہ باہر رہتے ہوئے بھارتی وشہ ویدیالےوں سے بھی ڈگری پراکت کر سکتے ہیں دکٹر نینہ سنہ کیسے آپ دیکھتی ہیں اس قدم کیونکہ اس سے پہلے اگر ہم پچھلے ستر سال کے سفر کو دیکھیں آنسادی کے بعد سے ڈگری پر خاص طور پر ایک بندش نظر آتی تھی کہ آپ ایکسس ٹیم سے ہیں تو اسی ایکسس ٹیم سے ریلیٹڈ آپ ہائر ڈگری پر لے جا سکتے ہیں امیشن لے سکتے ہیں اور ایک ساتھ دو ڈگری اب تک انویلیڈ مانی جاتی تھی اور کہا جاتا تھا کہ اس میں فراد گری ہو رہی ہے یا آپ کیسے ہیں دو ڈگری لیتے رہوں لیکن جب ایکیسویں صدی میں اس کانسٹ کو سن رہے ہیں اور اس کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں حالانکہ یہ کئی دیشوں میں پہلے سے چل رہا ہے کس طریقے سے اس کی ضرورت بھارتی پرویش کے نظریے سے اور ان یواؤں کے نظریے سے جن کے لئے روزگار بہت مہتپون ہو جاتا ہے جیسا کہ ششمہ جی نے ابھی کہا کہ یہ ایک پہلا قدم ہے لیکن میں کہنا چاہوں گی کہ یہ پہلا قدم تو ہے لیکن اس کے پرینام بہت دورگامی ہونے والے ہیں کیونکہ اگر ہم انتراشتریہ مابدند گنواتا اور ان کے جو مانک سر کی بات کریں تو یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا پلیٹ فارم مل جائے گا جس سے کہ ایک ساتھ دو ڈگری تو لے ہی سکتا ہے لیکن ساتھ ساتھ اس کو ایک نیا پریویش اور نیا پریپیکش سے اس کا چنتن بنے گا تو وہ بھارتی پریپیکش میں بھی چیزوں کو سمجھے گا دیکھے گا اور ساتھ ہی ساتھ اسے ایک جو ہم کہتے ہیں کہ انتراشتریہ جو مابدند ہے اور انتراشتریہ جو پریپیکش ہے اس کی بھی وہ ریوکپوریکہ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ سکے گا اب جیسے میں تو آتی ہوں مینجمنٹ کے دسپلین سے تو آج کی تاریخ میں ہماری اگر ادیوگوں کی بات کریں تو یہ ان کے لئے بھی بہت اچھا ہے ادھارن کے طور پر اگر ایک سٹوڈنٹ ڈویل ڈگری میں ایڈمیشن لیتا ہے جہاں کی وہ بی ٹیک کر لیتا ہے کمپیوٹر سائنس سے اور ساتھ میں ماندیجے وہ بیوزنس انڈلیٹکس کا کورس بھی کنیتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ انڈسٹری کے لیے یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا یوگدان ہوگا ہاں ہمیں یہ بھی دھیان رٹنا پڑے گا کہ انڈسٹری کا بھی اس میں تریکلم بنانے میں ساتھ ساتھ میں یوگدان رہے تو یہ اپنے آپ میں ایک طرح سے دیکھا جائے تو بہت ہی اچھا انیشیٹیو ہے اور شود کی دشاں میں بھی جو ہمارے ڈاکٹرال سٹوڈنٹ ہیں اگر میں صحیح سمجھ رہے ہوں تو ان کے لئے بھی یہ صفیدہ ہوگی اور مجھے لگتا ہے بھارت دیش کے شود کے شیطر میں بھی چوکھی زیادہ آدان پردان ہوگا تو گنوطہ بہتر ہوگا لیکن کیا نینا اس میں ایک یہ بھی چنتا یا پھر میں کہوں کہ آشنکہ اس طریقے سے ہے کہ جب ابھی ہم سنگل دگری کی بات کرتے تھے تو اس میں کہیں سٹوڈنٹ زیادہ پرویکٹیو طریقے سے زیادہ گبھیر طریقے سے کسی ایک سبجیکٹ یا کسی ایک سٹریم پر فوکس کرتا تھا لیکن جب ہم ایک سے زیادہ وینیوز کو اس کے لئے کھولتے ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ وہ سب کچھ حاصل کرنے کے چکر میں جو ایکسپرٹیز تھی کسی ایک فیل یا سیکٹر ایس ٹیم کو لے کر اس میں کہیں تھوڑا سا ڈینٹ یا کمزوری نظر آ سکتی ہے دیکھئے اپنے آپ میں یہ ایک چنواتی تو ہے لیکن کوئی بھی نئی ویوستہ جب بھی شروع ہوتی ہے تو اس کے بارے میں کئی طرح کی آکنشائیں بھی ہوتی ہیں اور آشنکائیں بھی ہوتی ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ دیکھئے ہمارے دیش کا ودیارتھی آج بہت بڑی سنکھیا میں ویدیشی ویشفت دیالے میں جا رہا ہے جہاں پر اس طرح کی ادار جو شکشہ نیتی ہے وہ بہت سفل بھی رہی ہے اور وہ ان شکشہ پدیتی کے انسار اپنے آپ کو دھال بھی پا رہا ہے تو یہ انتر ویشہ شکشہ پریج جو ایک نیا سسکم آئے گا تو مجھے لگتا ہے کہ چھاتر کو بہنت ضرور زیادہ کرنی پڑے گی لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ کیا نہیں جا سکتا پیوش کیسے دیکھتے ہیں اس پالسی کو اور جو نیڈ ہے اس وقت میں کہوں گا دیش میں خاص طور پر یواؤں کی جس تیزی کے ساتھ سنکھیا ہے اور حالانکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت بڑی سنکھیای سے یواؤں کی جو کی ڈگری لینے کے بعد بھی اس روزگار یا اپنے سوار روزگار کی طرف نہیں بڑھ پاتے ہیں جس کے لئے کہا جاتا ہے کہ ہمیں اس طرح کی سکشہ کی طرف آگے بڑھنا چاہیے جس کے نئی سکشہ نیت میں ذکر بھی ہے کہ تاکہ وہ روزگار کے ساتھ آپ کو کھڑا کر پائے یہ جو بدلاؤں کی ہم بات کر رہے ہیں جو نئے سٹیپس جن کے سجھاؤں مانگے گئے ہیں یہ کیسے اس چنتہ کو دور کر پائیں گے جی اس میں ہمیں دو چیزیں دیکھنی پڑیں گی یہاں پہ ہم دو ٹرمز کا یوز کر رہے ہیں میں تھوڑا سا اس پہ آنا چاہوں گا ایک ہے جوائن ڈگری ایک ہے دول ڈگری جو جوائن ڈگری ہے ہمارے کوئی انڈین یونیورسٹی ہیں جو کی شوشما میں باتا رہے تھے جو ٹاپ ہنڈرڈ این ایر ایر اف رینکنگ میں یا نیک میں ان کے 3.01 سے اوپر سکور ہیں وہ ٹاپ فائیو ہنڈرڈ فورن یونیورسٹیز کے ساتھ ٹائپ کر سکتے ہیں اور اس میں کیا ہوگا کہ میرے جو دگری ہوگی وہ سیم ہی رہے گی جیسے اگر میں بیٹک کر رہا ہوں تو میرے بیٹک کے ہو سکتا ہے کچھ جو سنسٹرز ہوتے ہیں کچھ کریڈٹس ہوتے ہیں وہ میں انڈین یونیورسٹی سے لوں گا اور باقی جو کریڈٹس ہیں وہ میں باہر کی انڈیورسٹی سے لوں گا تو اگر میں اس کو جوب کے پسپیکٹیف سے دیکھو تو مجھے انڈین کانٹیکس کا جو گیاں ہے وہ ملی رہا ہے اور جو فورن میں اور باہر میں جو نئی ٹیکنیکس یا ایکسپوزر آپ کہلے جو job market سے جو بہت وری کرتی ہیں اس کا بھی مجھے کے experience اور exposure ملتا ہے اور بہت سارے پورسز میں internships ہوتی ہیں تو آپ کو انڈیا کے ساتھ ساتھ باہر بھی بہت سارے countries میں internships کرنے کو ملتی ہیں جو آپ کے work experience آپ کے جو skill set ہے اس کو enhance کرتا ہے تو آپ کی employability بڑھ جاتی ہے اور آپ کیا ہوگا کہ job market کیلئے بیٹر پرپیرڈ ہوگے جو دوسرا تم تھا وہ ہم بات کر رہے تھے ڈویل ڈگری کی which is ki آپ ایک ڈگری کر رہے ہیں let's suppose میں بی ای سی بیو ٹکنالوجی کر رہا ہوں بی ٹک بیو ٹکنالوجی اور مجھے مینجمنٹ کا بھی گان چاہیے تو اگر کل کو چل کر میں ایک سکسیسول انٹرپنیر بننا چاہتا ہوں تو میرے پاس جو سبجیک میٹر ایکسپرٹیز ہے بیو ٹک ہیلت سیکٹر میں بہت سارے چیزیں آرہی ہیں ساتھی میں جتنے بھی بڑی ملتی نیشنل کمپنیز ہوں گی آپ اس میں بڑے مینجریل پوزیشن 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 اگر انڈیا کی بات کر رہے تو بیو کون ہے بینگلور میں تو اگر وہاں بھی آپ کسی ہائی انڈ جوب مینجریل پوزیشن کی بات کر رہے تو اس میں آپ کو ٹکنیکل ایکسپرٹیز بھی چاہیے سبجیکٹ کا بھی چاہیے تو یہ ڈویل ڈگری کے مادیم سے دونوں ہی پوسیبل ہے اور یہ جو ڈویل ڈگری ہے آپ ایک طریقے سے آپ دو ڈیفرنٹ سٹیمز میں بھی کر سکتے ہیں اور سیم سٹیم میں بھی ہوتا ہے جیسے کی اگزسٹنگ ایٹیز میں آپ دیکھیں گے تو بیٹیک اور امتیک ایکساتھ ہوگی ہے انہیں فائل کورس کھتے ہیں انٹیگریٹیٹی امتیک بولتے ہیں اسے سارے انیورسٹیز میں دیکھر سٹیم دیکھر سٹیم دیکھر سوائی یہ دونوں ڈگریوں سے جیسے کی میں نے بتایا ہمیں کافی زیادہ چانسیز ہے جو بڑھ جاتی ہیں تو بچہ آپ چوز کر گا کس پرکار ایریا میں جانا کس پرکار کے دگری کرنی چاہیے سو دیکھیں جو پولیسی ہے کافی پاتھ بیکنگ ہے اور دیکھیں گے تو ہمارے بجٹ سپیچ میں بھی فنانس منسٹر نے اسے سپیچ میں انکلوڈ کیا ہوا ہے کہ ہم اس فنانچیل اگر سے دویل ڈگری اور جوائن ڈگری سٹارٹ کریں گے اور UGC نے کافی تیورتہ کے ساتھ اس پہ عمل کیا ہے اور چیزیں ہمارے صاحب نے ہفیل اینکس اکیڈمی کی ارسل شاید دیکھنے بھی لگے تو کیا پیوش میں مانوں کہ جس طریقے سے فورن کالجز یا کورسز کا کریز ایک طریقے سے نظر آتا ہے اور جو اب تک ہائر سٹریز کے لیے بھارت سے جانے والے چھات چھاتراؤں کی سنخیہ ہے اس نظریے سے جو 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 دگری کا وکلپ ہے یہ کہیں کہیں انہیں یہاں پر روکنے کی کوشش ہوگی یہاں پر اسی انوائرمنٹ میں وہ سے حاصل کر پائیں گے اور دوسرا ہے کہ ایکس پوزر کے نظریے سے وہ زیادہ چانس ان کے پاس ہوگا زیادہ وکلپ ان کے پاس ہوں جی آپ نے بہت اچھی بات کہی جیسے آپ اگر ڈیٹا دیکھیں گے تو لگ بگ سات لاکھ بچے ہر ایک سال ہاں انڈیا سے باہر پڑھنے جاتے ہیں جب کی باہر سے صرف 47000 کے آس پاس بچے انڈیا آتے ہیں پڑھنے کے لئے تو اس ڈگری کے کارن کیا ہوگا جو ایک سال وہ اپنے انڈیا میں بٹا سکتے اور ایک سال باہر بٹا سکتے ہیں جو دیگریہ لے پائیں اٹ سیم ٹائم جو ایک سپوزر کی بات ہوتی وہ بس ٹکنالوجیز یا پھر جو ریسرچ ہے انڈیا کی جو چیزیں ہیں ہمارا جو سوٹ پار ہے دیفرن سیکٹر میں انڈین انشینٹ کلچر میں یوگا میں آئیویدہ میں وہ ہم باہر لے کے جا سکتے ہیں اٹ دی سیم ٹائم جو باہر کی کچھ ایک سکتیز ہے وہ 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 انڈیا نہیں آسکتی ہے تو ایک win-win situation ہے سبھی جو سٹیک ہولڈر سے ان کے لئے پالیسی کے قرآن تشمہ جی دو چیزیں جو آتی سنو یہ کیا ایک بہت اس سے زیادہ فائدہ ان مدھور یا گریب پریواروں کے چھاتھوں کو مل سکتا ہے جو اب تک ویدیش کے انسٹیوٹس یا وہاں کے کورسز کو جوائن تو کرنا چاہتے تھے لیکن آرطیق طور پر اتنے مضبوط نہیں تھے اور جب جوائن ڈگری کی بات ہوتی تو شاید وہ اچیو کر پائیں اس اپنے سپنے کو ساکار کر پائیں لیکن دوسری طرف ایک اور کیا چنوٹی ہوگی کہ جو سکشن کا level ہوگا جو وہاں پر دکشتہ چاہیے ہوگی وہ ایک بڑی چنوٹی ہوگی سے لاغ راجیوں میں دونوں باتوں سے میں سہمت ہوں پہلی تو پیوش جی میں گنووطتا کی بات ہم کری رہے ہیں گنووطتا یک شکش جو ہم بڑھیں گے کیونکہ جب کوئی بیدیشی بچا یہاں آئے گا یا ہمارا بچا باہر جائے گا تو دونوں ہی پرکار سے ہمارے وشری ویدیالیوں میں گنووطتا آوشق ہے کیونکہ باہر وشری ڈیویل ڈگری بنے گی اور جو ڈیگریز بنے گی دونوں میں شفید دیالیوں میں باتچیت ہوگی دونوں میں کولیبریشن ہوگا دونوں میں اگریمنٹ ہوگا اور کونسے موڈیول کونسی یونیورسٹی کروا سکتی ہے اس پر باتچیت ہوگی اور کروا سکتی کا جب پرشنہ آتا ہے تو اس میں اس کی کپیسٹی کمپیٹنس اس کی گنوبرتہ ہم سب دیکھیں گے اس لئے اس روپ میں یہ ہمارے اچھے شکشن سنسطانوں کی گنوبرتہ بڑھانے میں بھی سہیک ہوگا قدم اور اس لئے میں سمجھتی ہوں کہ ابھی بہت سے ہمارے شکشن سنسطان جو ہم نے پرادم بکر دیئے لیکن گنوبرتہ نہ ہونے کے کارن یہ الگ بات ہے کہ ہمارے پاس اتنی ابھی جنسنکھیا تھی جو چک تھی ان شکشن سنسطانوں میں پرویش کے لیے کہ ہمیں وہ سنکھیا کی کمی محسوس نہیں ہوئی لیکن پچھلے کچھ ورشوں سے آپ دیکھ رہے ہیں پروفیشنل کورسز یا ان سنسطانوں کا جو حال ہے جہاں وہ گنوبرتہ نہیں رکھ پائے تو ایسے شکشن سنسطان نہ تو جوائنٹ ڈگری میں نہ ڈیوال ڈگری دونوں میں نہیں ہو پائیں گے اور یہ جو ریگولیشنز بنائے ہیں وہ اسی لئے بنائے ہیں تاکہ پھر سے ایک بار نہ آ جائے کیونکہ جیسا ہم پرائہ دیکھتے ہیں بھارت میں ہم جب کوئی نئی چیز آتی ہے اس کی طرف چلتے ہیں بہت تیز گتی سے چلتے ہیں لیکن اس تیز گتی سے چلنے میں کہیں جس کو ہم گنوبرتہ کہتے ہیں جس میں ہم متکرشتتہ کہتے ہیں وہ چھوٹ جاتی ہیں تو یہ ریگولیشن دیش بھر میں سنگ میں بھی اور راجیوں میں بھی گنوبرتہ کی بات کو لانا چاہتی ہے کیونکہ انتراشتری ایک شیطر میں اسی بھی شویدیالے کو مانیتہ ملے گی جو اپنی گنوبرتہ کو پہلے تو گروب کر پائے گا اور اس کے بعد اس کو سسٹین بھی کر پائے گا اس کو بنائے رکھ پائے گا تو اس درشتری سے چنوتی اوش ہے پر میں سوچتی ہوں یہ اوشے کے لیے ایک بہت سندر سنہرا اوثر بھی ہے کہ ہم اپنے شکشن سنستانوں کو انتراشتری ہے مہاپ دندوں کے آدھار پر وہ بھی کیونکہ ہم نے اس میں ریکمینڈیشن دی ہے جو ہمارا ورکنگ گروپ تھا انتراشتری مہاپ دند اور ہو سکتا ہے دیرے دیرے پھر ہم بھارتی مہاپ دند بھی بنا لیں اور ان مہاپ دندوں کے آدھار پر ہم باقی وشوید دیالیوں کو پرکیں گے دونوں پرکیں گے اور ان تک بھی جو بات پیوز جی نے سنکیت کیا تھا میں اس پر بھی کہنا چاہتی ہوں ہمارے بہت سے ایسے کورسز ہیں اور بہت سے ایسے سنستان ہیں جو ابھی بھی گلوبل رینکنگ کے انصار ہیں وہ گلوبل رینکنگ میں بڑے نہیں وہ الگ بات ہے انہوں نے پریاس نہیں کیا اور ہم سب جانتے ہیں رینکنگ کے لئے ایک بشیش پرکار سے ہم کو چلنا بھی پڑتا ہے اور خرچ بھی کرنا پڑتا ہے تو جیسے ہی ہم وہ کرنے لگیں گے تو اوشہ بھارتی شکشن سنستان چاتر چاتراؤں کو پورے بشو بھر سے آکرشت کر سکیں گے آپ دیکھئے جو ہمارے پراشین دھروہر ہے جس میں جوتش شاسر ہے واسطو شاسر ہے آیوروید ہے جیون شہلی میں تو پاک شاسر بھی کہوں گی کیونکہ بھارت کو سوکس رکھنے میں پاک شاسر کا ایک اپنا مہتو ہے اور ان سب کی طرف اشوہ آکرشت ہو رہا ہے وہ اچھے سنستان تورنت مجھے لگتا ہے آنے والے شکشن کے سطر سے ہی پرارمب کر سکیں گے ایسی میری آشا ہے اور اس میں مدیم برگ نیمنا مدیم برگ پنچت برگ سب کے بچے اس طرف دیکھ سکیں گے اور سوچ سکیں گے کہ ہم ویدیشی سنستانوں سے بھی اب ڈگری لے سکتے ہیں لیکن ڈاکٹر نینا جو سوال ایک آشنگ کا آتی ہے کہ جب بھی ویدیشی سنستان مطلب وہ سینٹرس جو کی higher at par excellence میں مانا جاتے ہیں لیکن کیا ان کے ساتھ جیسے ہی بھارتی ہے اچھ سکشہ سنستان ٹائی اپ کریں گے کہیں اچھ سکشہ مہنگی تو نہیں ہوگی اور اس چنوٹی سے ہم کیسے نپٹنگ اس کے لئے کیا ہمارے پاس road map ہوگا جہاں تک سوال ہے کہ ویدیشی سنستان آئیں گے اور اس کے بارے میں جو آشنگ کائیں ہیں جو سمیں سمیں پر اٹھتی رہی ہیں تو میں نے جتے ہیں ڈرافٹ کو میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس میں پار درشتہ کی بھی بات کریں گے اور جو بھی قرار ہوگا دو وشویتیالیوں کے بیچ میں اس قرار کے بارے میں سمجھنا جو ان کا ویب سائٹ ہوگا اس پہ پردان کرنی پڑے گی افکورس ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے لیکن کافی حد تک اس کا ہم سامنا کر سکتے پیوش یہ ایک چنوٹی ہوگی یا پھر اس کے لئے بھی کوئی ہمارے پاس بیک اپ پلان آپ کو لگتا ہے یا اوچ سکشا کچھ ایک سپارٹ یا ایک ورگ یہ بھی کہتا ہے کہ بہت زیادہ سستی ہے بھارت میں اور جس طریقے سے اگر انٹرنیشنل ایٹ پار ہم دیکھتے ہیں اور اس لیول پر لے جانے کے لئے کہیں نہ کہیں اس میں تھوڑا سا ہائک دین ہی ہوگی میں ہائک پہ تو نہیں جانا جاؤں گا بات آپ جنرلی دیکھیں گے تو کلوز تو سیونٹی پرسنٹ جو کالجز ہمارے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں اور تب بھی ہم نے ٹوئنٹی پرسنٹ گروس انڈولمنٹ ریشیو ہائر ایڈوکیشن میں اچیف کیا ہوا ہے دو ہمیں اور آگے جانے کی ضرعت ہے نیشنل ایڈوکشن پولیسی کہتی ہے کہ ہمیں 50% کرنا ہے بھائی 2035 تو 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 بنانا پڑے گا بھائی اگر فورین نیوورسٹیز آفر کریں گی تو دیفنیٹلی کوس تو تھوڑا اوپر جائے گا کیونکہ آپ کچھ فی کر رہے ہوں گے فورین نیوورسٹیز کو تو اس میں سولیوشن کیا ہونا بات کریں تو گورنمنٹ آف انڈیا کے بہت سارے سکولرشپ اور لون سبسیڈی انٹریس سنیوشن کرتے ہیں جو اگزیسٹ کرتی ہیں تو ہم کیوں نہ ایسا کریں جن بھی بچوں کا اس کالیج میں میری بیسیس ہوتا ہے انکو ایک اوٹو لون فیسلیٹی کی سویدھ دو سیکنڈ اور پلیسمنٹ کی بھی جو چانس وہ ہی ہوں گے تو بچے ہوں گے وہ یہ ریپے کرنے میں شکشم ہوں گے تو ہمیں کوشش یہ چاہیے کہ جیسے بچے کا اس میں نامانکن ہوتا ہے ایک اوٹو لون فیسلیٹی میں بھی ان میں انٹریڈیوز کی جائے تاکہ کوئی پیسے کے قارن سے اس سکشا سے ونشت نہ رہ جائے تو می بھی UGC اور جو باقی باڈی سے ان کو اس ڈیریکشن میں سوچ چاہیے جیسے آئی 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 ٹی شکریہ میں کمنٹ چاہوں گا جو دو چنوٹ ہیں ایک تو یہ کہ ڈگری ایک ملے دو ملے جوائن پھن لے اس کے بعد روزگار کی طرف آگے بڑھ پائے اور دوسرا یہ کہ کیا مہنگی تو نہیں ہو جائے کہ اگر ہم تائیب کی جب بات کرتے ودیشی سنسطانوں کے ساتھ اسے کیسے نفٹیں گے پہلی بات تو ہمارے راشتر میں پہلے تو شکشہ کبھی ویویسائی سے جوڑی نہیں تھی گن اور گیان سے جوڑی تھی لیکن اب جس پرکار کا وشوی ہے ہمیں کام بھی سوچ نا سکولرشپ ویدیش منترالے بھی دیتا ہے اور بہت سارے انی منترالے بھی ان برگوں کے لئے دیتے ہیں جو اسے افورڈ نہیں کر سکتے اور جو ابھی بھی افورڈ کر رہے ہیں وہ بھی جو وہاں نہیں جائیں گے تو بہت سارا پیسہ بچائیں گے اور آنے والے ورشوں میں جیسے ہمارا ڈیموگریفک ڈیویڈنڈ ہے تو کام بھی یہاں آدھک ہوں گے اور ان میں سے ضروری نہیں میں آپ جانتے ہیں بہت اچھی طرح جو سرکاری یا سٹی یونیورسٹی ہیں وشو ویدیالے ہیں وہاں جو فیس ہے ہماری اور جو پرائیویٹ یونیورسٹی میں ہیں آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں یہ مطلب 3,000 سے 3,000 تک بھی رہنج ہے اور 3,000 سے بھی اوپر شاید 6,7 10 لاکھ تک بھی ہے تو وہ بھی بچے کر رہے ہیں لیکن کہیں کچھ ابھی اس پر ویچار ہو رہا ہے شروع ہم اس سے نہیں کرنا چاہتے لیکن کہیں کیپنگ بھی کچھ نہ کچھ رکھیں گے پرانتو کیپنگ سے ہم پورے وشو کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو جیسا ابھی پیوش نے سچھاؤ دیا تھا ہم یہ بھی کریں گے پریاس کی بینک لون کے ساتھ اس کو جوڑ دیا جائے اور بینک سیکٹر ہمارا سے اُبھلے بھی آگے وسترط بھی ہوگا شایلے بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا ہمارے ساتھ اس مہت چرچہ میں جڑنے کے لئے تو آج فرحال اتنا ہی نمسکار